بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم باپ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کے والد بزرگوار سید ابو سالح رحمت اللہ علیہ اپنے نوجوانی کی زمانہ میں شہر سے باہر تشریف لجا رہے تھے کہ اچانک آپ کے نگاہ قریب ہی بیتی ہوئی ایک ندی پر پڑی جس میں ایک سرخ سیب بہتا چلا جا رہا تھا آپ نے اس سیب کو اٹھا لیا اور کاٹ کر تناول فرما لیا پھر اچانک آپ کو خیال آیا کہ نجانے یہ سیب کس باغ سے ٹوٹ کر ندی میں بہ کر آ گیا تھا اور یہ نمعلوم اس کا مالک کون ہے آپ کو مالکی جازت کے بغیر سیب کھا لینے کی غلطی پر پریشانی اور پشمانی ہوئی چنانچہ فوراں الٹے قدموں اس ندی کی کنارے کنارے چلنے لگے یہاں تک کہ کئی میل چلنے کے بعد آپ کو ایک باغ نظر آیا باغ میں پہنچ کر آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ درختوں پر لگے سرخ سیبوں کی شاخیں ندی پر جھکی ہوئی تھی آپ فوراں سمجھ گیا کہ یقینا وہ سیب یہیں سے ٹوٹ کر ندی میں گرا تھا چلنچہ آپ نے باغ کے مالک سے ملقات کی جو کہ آپ نے زمانے کے بہت بڑے بزرگ تھے جن کا نام مبارک سجدنا عبداللہ سموی رحمت اللہ رہتا انہوں نے جب اس نیک و صحل نوجوان کی بات سنی اور ان کی بغیر اجازت سیب کھا لینے پر پشمانی اور پریشانی دیکھی معافی کا یہ انوکھا انداز دیکھا اور آپ کا زہد و تقوی مراہدہ کیا تو سموی رحمت اللہ علیہ کو بے حد مسررت ہوئی اور جب شجر نصب دریافت کیا تو یہ جان کر مزید خوشی و انبساد محسوس کیا کہ آپ تو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہ کی اولاد متحرہ میں سے ہیں پھر مسکراتے ہوئے فرمایا کہ صحفزادے بغیر اجازت سیب کھا لینے کے معافی اسی صورت میں ممکن ہے کہ تم میری معذور بیٹی جو کہ آنکھوں سے اندی کانوں سے بہری مو سے گنگی اور پیروں سے لنجی ہے اس سے شادی کر لو یہ سن کر سید ابو سالے جو کہ اپنے زہد و پریزگاری میں اپنی مثال آپ تھے اس نکاح پر رضا مند ہو گئے نکاح کے بعد جب آپ اپنے حجلہ عروسی میں قدم رکھا تو وہاں ایک صحیح سلامہ نورانی صورت کو پایا آپ گھبرا کر اٹھے قدموں باہر نکال آئے کہ شاید اندر کوئی نامحرم لڑکی موجود ہے اسی وقت آپ نے اپنے خسر محترم سید عبداللہ سموی رحمت اللہ علیہ کے پاس پہنچ کر ماجرہ بیان کیا تو عبداللہ سموی رحمت اللہ علیہ نے مسکراتے ہوئے فرمایا مبارک ہو تمہاری ہی زوجہ متحرہ ہے میں نے اسے اندی اس لئے کہا تھا کہ اس نے کبھی کسی غیر محرم پر نظر نہیں ڈالی اور بہری اس لئے کہ اس نے کوئی گندی بات آئی تک نہ سنی گنگی اس لئے کہ اس نے کبھی بدکلامی نہیں کی اور لنجی اس لئے کہ اس نے کبھی گھر سے باہر قتم نہ رکھا یہ نیک فطرت پاکیزہ خسرد کی مالک خاتون شیخ عبدالقادر جلانی کی رحمت اللہ علیہ کی والدہ محترمہ سیدہ امن الخیر فاطمہ تھی احباب ایسے والدین کو پھر اللہ تبارک و تعالی نے شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ جیسے بیٹے سے نوازا احباب میں امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو پسند آیا تو پلیز میری ویڈیو کو لازمی لائک اور میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لینا بیل آئیکن کے بٹن پر کلک کر کے آل پر کلک کر دینا تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ تک پہنچ سکی ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک محمد اسلام کو دیجئے اجازت اللہ حافظ